آپ کو چھوٹے پردے پر سب سے ہٹ سیریل بھاگے ویدھاتا تو یاد ہی ہوگا اسے آج ختم ہوئے دس سال ہو گئے ہیں جس میں شو کے مکھی اور دلچسپ کردار بندیا اور وینے کو پردے پر پیش کرنے والے کلاکاروں کی جوڑی نے چھوٹے پردے پر وہ مثال قائم کی جو آج بھی برقرار ہے ان دونوں کی جوڑی نہ صرف سیریل میں سوپر ڈوپر ہٹ تھی بلکہ چھوٹے پردے پر آج بھی ان کے دوارہ نبھائے گئے کردار لوگوں کے ذہن میں ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جاتے ہیں کہ اس سے شو کے ختم ہونے کی دس سال بعد بندیا اور وینے کی جوڑی میں کام کر چکے یہ دونوں کا لکار آج کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ بھی ان دونوں کا لکاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بس بنے رہیں ویڈیو کے اند تک پر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بھاگی ویڈاتا سیریل میں بندیا کا کردار ابھانے والی ابنیتری ہیں رچہ سونی جن کا جن مارٹ جولائی انیس سو پچھاسی کو زفر پور میں ہوا یہی سے انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی لیکن اگر بات کریں ان کے ایکٹنگ کریر کی تو انہیں بچپن سے ایکٹنگ کا شوق رہا جس کے چلتی سٹاری کمپلیٹ کرنے کے بعد ممپئی آ گئیں انہیں سال دوزار چھے کے سیریل کامڑ میں کام کرنے کا موقع ملا تھا لیکن انہیں سال دوزار نو کے سیریل بھاگی ویڈاتا میں اصلی پہچان ملی جس میں انہوں نے بندیا نام کے سنسکاری بہو اور لڑکی کی بھومی کا نبھائی اور بھارتی لوگوں کا سینہ چھوڑا کر دیا اس کے بعد بھی یہ سیریل پہچان بدلتے رشتوں کی داستہ اور جات کی جھگنی جیسی شو میں دکھائی دی تھی وہیں بات کرتے ہیں وینیس انہا کی تو ابنیتہ وشال کروال کے بارے میں جن کا جنم 18 نویمبر 1984 کو ہیمانچال پردیش میں ہوا تھا یہی سے انہوں نے اپنی ساری سٹری کمپلیٹ کی اگر بات کرے ان کے ایکٹنگ کرر کی تو انہوں نے سب سے پہلے ہیمانچال سے آ کر مومبائی میں سال دوزار تین کو ایم ٹی وی کی ریالٹی شو روڈیز میں قدم رکھا جس میں انہیں کامیابی نہیں ملی لیکن یہ لائم لائٹ میں آگئے اسی کے بعد سیریل بھاگے ویڈاتا میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا جس میں یہ وینیس انہا کے کردار میں نظر آئے جس نے انہیں گھر گھر میں پاپلر بنا دیا پھر کیا تھا اس سیریل کے ختم ہونے کے بعد یہ سیریل رشتوں سے بڑی پرو تھا دوارکہ دیش بھکبان، رنگ رسیا، ناغہ ارجنجا سے فیمس سیریل میں نظر آئے انہوں نے بولیوڈ کے فلم 1920 میں بھی کام کیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں سشو کہ یہ دونوں کا لاکار آج بہت بدل گئے ہیں پہلے بات کرتے ہیں اب انیتری، رچہ سونی کی تو جیسے سیریل میں یہ سوٹ سلوار اور ٹرڈیشنل ساری اور کلے بالوں میں نظر آئی پھارتی ناری کی طرح وہیں آج شاڈ رس پہن کر رنگ برنگ آؤٹفٹ میں شائنی سٹالش بالوں کے ساتھ بہت گوجیس ایڈیفل نظر آتی ہیں ان کے چہرے پر دس سال سے جو نور ہے کلر سمائل تھی وہ آج کے سمیں تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے مگر اوور آل ان کی پسنالیٹی کی یہ آج بھی بہت خوبصورت دیکھتی ہیں لیکن اگر بات کریں کہ پسنال لائف کے بارے میں تو انہوں نے 18 فروری سال 2020 کو اپنے لانگ ٹائم بوائی فرنڈ جگر علی کے ساتھ شادی کر لی جس کے ساتھ ممبئی کے ایک آلی شان اپارٹمنٹ میں رہ کر اپنی ہیپی میریڈ لائف انجوائی کر رہی ہیں وہیں یہ پچھلے تین سالوں سے کسی بھی ٹی وی سیریل میں نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ابھی بھی ٹی وی انڈسٹری کے چھوٹے موٹے پروجیکٹ میں بنی ہوئی ہیں وہیں اگر بات کریں وشال کے بارے میں تو جیسی اسیریل میں بانک کے جوان سلم ٹرم پینٹ شرٹ اور کرتہ پجاما میں سمارٹ اور ہینسم دکھائی رہی ہیں وہیں آج یہ فارمل پینٹ شرٹ میں کافی ہینسم دکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ ساتھ ان کے لمبے گھنے بال آپ چھوٹے چھوٹے بالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں جس میں ان کا لوگ تھوڑا اوکے اوکے لگتا ہے وہیں یہ دس سال پہلے ہم مقابلے آج کافی اٹرکٹیف پسنالیٹی کے ہو گئے ہیں جو آپ کو ان تصویروں میں دیکھ رہا ہوگا اگر بات کریں ان کے پوسنل لائف کی تو سال دوہزار بیس میں محبوبہ ہینہ کروال کے ساتھ دھوم دھام سے شادی رچائی جس کے ساتھ یہ آج ممبئی کے ایک بیوریفل اور بڑے آلشان فلیٹ میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں بات کریں ان کے ایکٹنگ کرر کی تو فیلحال کسی ٹی وی سیریل میں نہیں دیکھ رہے لیکن یہ ابھی بھی ایکٹنگ فیل میں ایکٹیف ہیں تو دوستو آپ کو ان برسو پرانے کلاکار کی سوپر ایٹ جوڑی کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر کیسا لگا اپنا جواب کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی چھوٹے پردے سے جوڑی ایسی مزیدار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں